حکومت پنجاب میں بھی تائناتیوں کا سلسلہ جاری ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا ایک اور اہم فیصلہ فیاض الحسن چوہان کو حکومت پنجاب کے ترجمان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے فیاض الحسن چوہان کی جگہ حسان خاور حکومت پنجاب کے ترجمان مقرر کیے گئے وزیراعلا کی منظوری کے بعد حسان خاور کی تقروری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا ایک اور اہم فیصلہ فیاض الحسن چوہان کو حکومت پنجاب کے ترجمان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا فیاض الحسن چوہان کی جگہ حسان خاور حکومت پنجاب کے ترجمان مقرر اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے لیاقت انساری سے جی لیاقت کہی گا کیا وجوہات سامنے آ رہے ہیں اس تبدیلی کی؟ عجبت وزیرا لیٰ پنجاب صدار سمان بزدار نے ایک اور اہم سے حیصلہ کیا ہے جس کے تحت فیاض الحسن چوہان کو جو حکومت پنجاب کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا ان کی تقریق کا وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے اور انہیں حکومت پنجاب کے ترجمان کے عدد سے ہٹا دیا گیا ہے تاہم وہ سبائی وزید جیل خانہ جات کی حیثیت سے اپنے فرائد سر انجام رکھتی جائیں گے لیکن ان کی جگہ پر جو ہے وہ حسان خاور کو جو ہے وہ حکومت پنجاب کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے حسان خاور کو جو ہے وہ وزید اللہ پنجاب کے نوامل اقسوسی پرائے اطلاع کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دیں گے اور ساتھ ہی حکومت پنجاب کے سرکاری طور پر ترجمان کی حیثیت سے بھی فرائد سر انجام دیں گے اب بنیادی طور پر جب ڈاکٹر فردوس آشیو گاوان کو معامل اقسوسی کے اطلاع کی عدد سے ہٹایا گیا تھا تو اس وقت تبھی نے ایک ترجمانی کے لیے ایک گیر پیدا ہوا تھا جس کے لیے آرسی ایک ارینج میں لکھیا گیا تھا جس کے طرح سیادہ صدی جوہان کو حکومت پنجاب کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا لیکن اب حسان خاور کے معامل اقسوسی اطلاع کا عدد سمالنے کے بعد جو ہے وہ انہیں بتا جائے طور پر حکومت پنجاب کے ترجمان کا بھی ایس تو اسکیٹر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو نوٹسکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ تیرا اگست کو جو نوٹسکیشن جاری کیا گیا تھا وہ نوٹسکیشن واپس لیا جاتا ہے اور حسان خاور جو ہیں وہ دونوں عوضوں پر کام کریں گے جن میں معامل اقسوسی اطلاع اور حکومت پنجاب کے ترجمان کی عوضیں شامل ہیں حسان خاور دون عوضوں پر کام کریں گے بہت شکریہ لیاقتنساری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے